اسلام علیکم ناظرین پروگرام بیجن بیراجہ عاطف ظرفکار کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں لے جن نئی خبر مصول ہو رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی کی بات بن گئی ہے شاہ محمود قریشی کی بات کس سے بن گئی ہے کیوں بن گئی ہے کیسے بن گئی ہے کیا اس کا انہیں فائدہ ہوگا آج کے پروگرام میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ بہت دھوم ہے ایک فارمولے کی اور وہ فارمولہ ہے فاروق ایج نائک فارمولہ یہ فارمولہ پہلے کہاں اپلائی ہوا تھا اب کہاں اپلائی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ کوششیں کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی اور پھر ایک اور خبر بھی پتا چلی ہے اور وہ یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں پاکستان تاریخ انصاف اسی فیصد ٹکٹ وقلا کو دے گی یہ ان کی مجبوری ہے یا حکمت عملی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے کہ اپنے پرگام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھی بھلا ایک آن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارے کنیا پرگام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹکیشن فوری طور پر آپ کو محصول ہو سکے پرگام کا آغاز کرتے ہیں جناب علی کرکٹ سے ورلڈ کپ ہو رہا ہے کرکٹ کا ہماری جو ٹیم ہے وہاں پر گئی تھی اور جانے سے پہلے آخری دن ہمارے جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو موبینا طور پر بلیک میل کر کے اپنے جو مہانہ تنخواہ یعنی کہ وہ کھیلیں یا نہ کھیلیں جو مہانہ تنخواہ ملتی ہے ان کو مختلف کیٹیگریز کی کرکٹر کو اے میں بی میں یا سی میں اس میں ہوش ربا بلکہ اب یہ سمجھ جائیں کہ ڈیٹسو سے دو سو فیصد تک اضافے کروا کر اور اس کے بعد جو ہے وہ کر کے جو پرسنٹیج ہے وہ تیہ کر کے کہ جو کرکٹ بورڈ کی عاملی سے ہمیں پرسنٹیج بجائے تو چنگیں تھندے ہو کر چنگیں تبلچو منظور کروا کر تو وہ بادل نخواستہ روانہ ہوئے تھے تو جب اس طرح کی کام کر کے جائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو آگے ہو رہا ہے جو ہماری ٹیم کی پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے بچاری معصوم قوم وہ سوچتی رہتی ہے کہ جی فلان اس سے ہار جائے گا فلان کی بارش ہو جائے گی فلان کی جناب یہ ہو جائے گا تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ یہ کیسے چلے گا اگر اس طرح کے معاملات پر چلیں گے تو وہی ہوا وہ آج جب میچ جاری تھا سری لنکا کا اور نیوزی لینڈ کا تو نیوزی لینڈ نے بڑی کمفرٹیبلی اس کو جیت لیا جب وہ میچ انہوں نے جیت لیا تو میں نے پھر ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جو نیوزی لینڈ ہے اس نے سری لنکا کو ہرا کر پاکستان کو شکست دیتی ہے کیونکہ پاکستان اب آل موسٹ بائری ہو گیا اب وہ کہتے ہیں کہ وہ انگلینڈ کو پتنی چار سو رن سے یا جتنے بھی رن سے ہرائیں گے تو پھر شاید کوئی پرسنٹیج بن جائے لیکن وہ کہتے ہیں نا نو من تے لوگا نا رادہ ناچے گی تو فیلہ علمکان کوئی نہیں جب اپنی نلائکیوں ہوں تو پھر دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرنی پڑی تو یہی صورتحال یہاں پر ہے اگر اپنی خبروں کی طور پر تھے جو آپ نے تھم نیل میں دیکھی تو خبریں کچھ ایسی موصول ہو رہی ہیں کہ الیکشن آ رہے ہیں اب ساری پارٹیاں اپنی اپنی تیاریاں کری ہیں ٹکٹ شکر کی درخواستیں وصول کرنی شروع کر دی ہیں سبھی پارٹیوں نے لیکن پاکستان طریقہ انصاف ابھی تک فسی ہوئی ہے ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ ٹکٹ کال نہیں کیے لیکن وہ بھی دن تھے کہ جب امران خان صاحب زمان پارک میں بیٹھے ہوئے تھے باہر انہوں نے ایک جوم کٹھا کیا تھا پولیس کو گرفتار نہیں کریں دیتے تھے تو ان دنوں ایک جیسے سوشل میڈیا کے ایک ہواب نہیں تھی کہ جو اس بندے کے پاس خان کا ٹکٹ ہوگا تو اس فرمولے کہتا ہے تو اس وقت انہوں نے ٹکٹیں بانٹیں اور مبینہ طور پر مطلب کروڑوں روپیل ایک سے کم سی کوئی ٹکٹ انہوں نے نہیں دی کسی کو اور جب ایک ایسی پارٹی جو کہتی ہے ہم نیاب آگستان وہ لیں گے اور وہاں پہ جو ٹکٹ لینے کے ایک وحد جو میار ہے وہ آپ کا پیسہ ہے تو آگے سے اس پارٹی کے بارے میں آپ حساب لگا سکتے ہیں لیکن اب وہ فس گئے ہیں ایک تو ابھی تک انہوں نے ٹکٹ مانگے نہیں ہیں اور جب وہ ٹکٹ کے لیے درخواستیں مانگیں گے تو پھر لازم بات ہے لوگ اپلائی بھی کریں گے یہ تو نہیں کہ ہم نہیں کریں گے اس کے اب آج شروع ہوگا اصل مرالہ کی ٹکٹ دینے ہیں کہ اس کو اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان طریق انصاف کے ٹکٹ کے لیے جو آج سے چار چھے مینے پہلے پوزیشن تھی اب وہ نہیں ہیں اب جو بھی پاکستان طریق انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرے گا وہ بہت دے گھبال کے اپنے آپ کو تول کر جو کتنا پریشر برداشت کر سکتا ہے کتنا وہ خان صاحب کی بات مان سکتے ہیں کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات منوانے کے لیے کچھ بھی کروا لیتے ہیں تو یہ ساری کچھ بھی دیکھنی ہوں گی پھر جو پاکستان طریق انصاف کے حالات ہیں نووہی کے بعد سے وہ بھی مدنے ذرکھنے ہوں گے تو اس صورتحال میں بہت کم امکان ہے کہ ان کو جو انتخابی حلقوں کے اندر سے کوئی سیاسی طور پر مضبوط یا قداور امیدوار مل سکے ہیں اس طرح جس طرح ان کو پہلے آج سے کچھ ارشاہ پہلے تک دستیاب ہو سکتے تھے تو یہ ایک پالیسی پتر چلی رہی پاکستان طریق انصاف جو آئندہ انتخابات ہیں اس میں اسی فیصد ٹکٹ وکلا کو دیں گے اس میں ایک وجہ تو یہ ہے جو میں نے اب سے ارس کی کہ ٹکٹ پاکستان طریق انصاف کو اب یہ کسی کو اچھی لگتی یہ بات جب ہوئی لگے وہ اس طرح لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا جیسے پہلے پوزیشن تھی اب وکلا کو ٹکٹ دینے کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے وکلا کو ٹکٹ دینے کا اور یہی سب سے مہن فائدہ ہے جو پاکستان طریق انصاف سوچ یہ کہ وہ اٹھایا جائے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹ جس کو بھی دیں گے آویسلی وہ الیکشن لڑے گا تو ایک دباؤ تو ہوگا نو وی کی حوالوں سے واقعات کے حوالوں سے تو وہ دباؤ عام آدمی شاید اتنا نہیں برداش کر سکا لیکن کر سکتا لیکن وکلا کے اندر ایک بات ہے کہ کوئی وکیل کسی بھی پارٹی کے اسے تعلق رکھتا ہو جب اس کی اوپر کوئی مسئیبت آتی تو تمام وکلا اکٹھے ہو جاتے تو اس طرح پاکستان طریق انصاف ایک سمارٹ موو کی کوشش کر رہی ہے کہ وکیلوں کو ٹکٹ دو جب وکیل کے اوپر کو پریشر آئے گا کوئی دباؤ آئے گا تو جناب جو بھی جہاں سے بھی الیکشن لڑا ہوگا وہاں کی لوکل بار اسویسیشنز جو ہیں تحصیل بار ہو گئی ڈسٹرک بار ہو گئی وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور ایک ہنگامہ مات جائے گا تو پاکستان طریق انصاف کو ایسے مدوار مل سکیں گے جو ذرا اپنے قدموں پہ کھڑے رہ سکیں اب رہی بات ووٹوں کی تو ووٹ بیلٹ باکس سے کتنے نگلتے ہیں اس میں شاید وکلا کے اتنا زور نہیں ہوگا لیکن اگر آپ امنان خان صاحب کے مقدمات کے والوں سے دیکھیں تو آپ کو ان میں وکلا کا ایک حجوم نظر آتا ہے مدد کب بھی دس وکیل پیش ہو رہے ہیں کبھی بیس پیش ہو رہے ہیں کبھی تیس پیش ہو رہے ہیں مختلف عدالتوں میں مختلف وکیل پیش ہو رہے ہیں بلکہ وکلا کی پیشی کی تو حالت یہ ہے کہ کئی دفعہ درخواستیں دائر ہو جاتی ہیں اور بعد میں عدالت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ درخواست تو خان صاحب دائر ہی نہیں کرنا چاہتے تھے وکیل صاحب نے خود ہی کر دی تھی یا خان صاحب کا وکالت نامہ موجود نہیں ہے گشتہ رات میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام اس میں عرفان صدیقی صاحب ہے جو سینیٹر پی ایم ایل این کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی پیشنج یہ ہے کہ بغیر وکالت نامے کے عمران خان کے مقدمے وقلا لڑنے اور عمران کو ان کو اون بھی نہیں کر رہا یہ اس کے ان کا اشارت دو طرف تھا ایک تو جو عدالتوں میں مقدمے لڑ رہے ہیں دوسرا جو پی ٹی آئی کے وکیل بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر یا ٹرین میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا کسی بھی قسم کے میڈیا کے اوپر تو ان کو بھی کہہ دے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب اون بھی نہیں کرتا یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن جو اصل وقلا کو ٹکٹ دینے کی وجہ ہے ایک کہ اور کوئی ٹکٹ کے لیے امیدوار دستیاب نہیں ہے دو کے وکیلوں کے ساتھ بار ایسوسیشنز کی جو ہے وہ ہمدردیوں ہوتی ہیں اپنے ممبر کے ساتھ تو اس کے ساتھ اگر کوئی ہینکی پھینکی ہو جائے تو اس کو کور کیا جا سکتا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں فاروق ایچ نائک فارمولے کی طرف اچھا فاروق ایچ نائک پاکستان کے بڑے نامبر وکیل ہیں سینیٹر بھی ہیں چیئرمن سینیٹر بھی رہے وفاقی وزیر قانون بھی رہے پاکستان پیوز پارٹی سے ان کا تعلق ہے بڑی نفیس شخصیت کے آدمی ہیں میری کوٹ رپورٹنگ کے جو دور تھا اس دوران ان سے بہت ملک آتے رہی اور بالخصوص اس دور کی ملک آتے رہی جس میں جس دور میں یہ فارمولا سامنے آیا فاروق ایچ نائک فارمولا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فاروق ایچ نائک فارمولا ہے کیا یہ سامنے کب آیا جب مہترین بینظیر بھٹو کے خلاف اور آصف زداری کے خلاف جو پرانا ایچ صاحب بیوروسہ نواز شیف صاحب کی قومت کا اس کے تحت مقدمے چل رہے تھے اتصاب بنچ بنے ہوئے تھے اتصاب عدالتیں بھی لگی ہوئی تھیں تو ان میں ان عدالتوں کے اندر فاروق ایچ نائک صاحب جو ہے وہ بیری زیر بھٹو اور آصف زداری کی طرف سے پیش ہوا کرتے تھے اس میں ایس جیس ریفرنس تھا کوٹیکنا ریفرنس تھا ای 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 گولڈ ریفرنس تھا سرے مائل ریفرنس تھا بہت سارے اور سے اسٹریکٹرز ریفرنس تھا بہت سارے ریفرنس تھے اور وہ تقریباً ساری کیس ایسے تھے جن کو قانونی طور پہ وہ بہت مضبوط کیس تھے لیکن اب آپ کہیں گے کہ یار اگر وہ اتنے مضبوط کیس تھے تو گیارہ گیارہ سال وہ مقدمے عدالتوں میں چلتے رہے لیکن ان مقدمات میں ان کو سزا نہیں ہو سکی اور بالاخر وہ جب قانون بدلے یا این ارو مشرف صاحب کی طرف سے آیا تو تب وہ مقدمے ختم ہوئے تو یہ گیارہ گیارہ سال سزا کیوں نہیں ہو سکی جی بالکل ٹھیک بات ہے یہ گیارہ گیارہ سال سزا فاروق ایچ نائک فرمولے کی وجہ سے نہیں ہو سکی اچھا اب یہ فرمولہ کیا تھا یہ فرمولہ تھا کہ عدالتوں میں میرٹ پہ کیس لڑنے کے بجائے ٹیکنیکل بنیادوں پہ جو ہے ٹائم گین کیا جائے اب دیکھیں جی کبھی وکیل صاحب نہیں آ رہے کبھی وکیل صاحب بیمار ہیں کبھی وکیل صاحب بیرون ملک دورے پہ ہیں آج سینئر وکیل صاحب ہائی کورٹ میں مصروف ہیں سپریم کورٹ میں مصروف ہیں اچھا آج جو ہے وہ ان کی وہ عمرے پہ چلے گئے ہیں کبھی وہ ہر تحال ہو گئی بار اس سیشنز کی اس وجہ سے پیش نہیں ہو رہے اچھا پھر وہ متفرق درخواستیں اتنی زیادہ ڈال دیتے تھے یعنی کہ دو درخواستیں ڈالی ہوں یعنی کہ مین کیس جو ہے اس کو چلنے نہیں دیتے تھے کہ مین کیس ٹائل شروع ہو گواں ہو شاتے ہو جو اس نوپ دک آنے ہی نہیں دیتے تھے اور مficل سل درخواستیں ڈالتے لیے تھے کبھی اس وجہ سے درخواست ڈیال دی پہلے اس درخواست کا فیصلہ ہو گا پھر اس درخواست پر لگ سے نوٹرس ہو گا وکلہ پیش ہوں گے درخواست پر لگ سے بحث ہوگی یہ میں نے تو آپ کو آسانی سے بتا دینا گے درخواست پر لگ سے نوٹرس ہو گا بحث ہو گی اور وہ درخواست کا پہلے فیصلہ ہوگا یہ سارا جو میں نے آپ کو دو تین شیکن میں بالکتا ہے یہ کام مکمل کرنے میں دو دو تین تین مہینے گزر جاتے تھے اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا کہ جی آہ دوسری درخواست آگئی پھر تیسری درخواست آگئی کبھی وہی کہ عدالت کا عدارہ اختیار نہیں بنتا کبھی جناب دو سو پیسٹکے کے تحت بریت کی درخواست ڈال دی جائے کبھی جناب جج صاحب ہمیں آپ اعتماد نہیں ہے کبھی جناب یہ عدالت یہاں پر نہیں ہو نیچے یہ بہنی تو فلانی جی کا بھی شیفٹ ہونا چاہیے اچھا اس عدارت میں یہ جو فلان فلان ماری درخواست سے مصرد ہوئی تھی وہ اب ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں ان کا فیصلہ ہو جانے دیں اچھا وہاں سے مصرد ہو گئی تو اب وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں ان کا فیصلہ ہو جانے دیں تو لازم بات ہے ایک تاریخ ہوئی پھر پندرہ دن بعد دوسری تاریخ ہوئی تو یوں گیارہ سال فاروق ایچ نائک نے کامیابی سے گینڈ کیے اور وہ تمام مقدمے بغیر عدالتوں میں میرک پہ چلے اپنے دم تو گئے کیونکہ بعد میں مشرف صاحب نے آ کے این ایرو دے دی اور پیپلز پارٹی نے این ایرو وہ اس کو ایکسپٹ کیا اور عدالتوں میں اس این ایرو کی بنیاد پر سارے مقدمے خارج کر دیے گئے تو یہ وہ فاروق ایچ نائک فرمولہ تھا جس کو نسبتاً بھونڈے انداز سے پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان استعمال کرنے کی کوشش کر رہے اب یہ ہاں میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہے کہ فاروق نائک تو ایک بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہے وہ ایک ان کا عدالتوں میں بھی اپنا عدلیہ کے اندر بھی ان کا ایک بڑا قد کارٹ ہے بار اس ویشنز کے اندر بھی اور قابل وکیل ہیں جو ان کا پولیٹیکل کیریر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس قابل وکیل نے اپنی قابلیت کا استعمال بہت قابلیت کے ساتھ کیا اور اپنی پارٹی کی قیادت کو وہ بچا کر لے گئے جائز بچائے نہ جائز بچائے ہم اس بیاس میں نہیں پڑتے لیکن وہ کامیاب رہے بچانے میں اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا اب وہی فرمولہ رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب نے اور ان کے وکلہ نے کہ کبھی وہ کہتے ہیں جج صاحب کی اوپر میں اعتبار نہیں ہے کبھی جناب ہماری وہ حق کے دفاع نہیں ملا مطلب پینتیس پیشیاں ملدوی کرا کے بھی کہتے ہیں جی حق کے دفاع نہیں سے کوئی بندہ کوئی ایک واقعہ بنا ہوا ہے کہ جی کسی بندے نے ملزم تھا کوئی تو اس کے خلاف دو گواہ تھے اور قتل کی کیس میں جنرم اس کے اوپر ثابت ہو گیا تھا تو جج صاحب نے اسے پوچھا ہے تم اپنی صفائی میں تمہیں کوئی گواہ پیش کرنا چاہتے ہو تم پہ تو جنرم ثابت ہو گیا اس نے کہا جی کس تا ہے جنرم ثابت ہو گیا تو جج صاحب نے کہا کہ دو گواہان ہیں چشم دید جنہوں نے تمہیں قتل کرتے ہو دیکھا وہ نے کہا جی میں آپ کو دو ہزار گواہان لا دیتا ہوں جنہوں نے مجھے قتل کرتے ہو نہیں دیکھا یہ بس ایک مطلب لائٹ موڑ کی بات تھی لیکن یہی فرمولہ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ جی وہ غیر مطلقہ گواہوں کے دے دیں کہ جی یہ ان کے آپ شامل کر لیں لیکن کبھی ایسا ہو گیا کبھی ایسا نہ ہوا امران صاحب پھر کبھی دباؤ ڈالا کے بھی دالتوں میں آپ جہاں گامہ رائی کر دی کبھی بندے لے گئے اچھا جب باہر کے بندے نہیں ہو تھا وکیل پچیس تیس کٹھے کر کے لے گیا ادارت میں گامہ کر دیا جج صاحب کے مطلقے کچھ ایسی ہی ٹیکنیکلٹیز وہ جیل ٹرائل کے دوران بھی استعمال کرنے کوشش کریں لیکن اتنی کامیابی سے نہیں جتنا پہلے لیکن امران خان صاحب کے لیے شاید یہ فاروق ایچ نائک فرمولہ زیادہ موثر نہ ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو اعتزاز ایسن اور لنزیب خوصہ صاحب ہیں پیویس پارٹی ہیں لیکن خان صاحب کے لیے بڑے وہ باگے باگے پھرتے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ کیسز ہیں ان کے اندر وہ آگے نہیں ہوتے وہ بس میڈیا کے سامنے یا کسی کیس میں ایک زمنیت تک جا کے پیش ہو جاتے اب امران خان صاحب کی وقلاء کی جو ٹیم ہے اس میں سے تقریبا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اندر کی خبر ہو تو مجھے نہیں پتا کسی نہیں کوئی پیمنٹ یہ ہو لیکن ہماری اطلاع کے مطابق اور خود وقلاء کے کلیم کے مطابق کہ وہ امران خان کے مقدمے مفت لڑ رہے ہیں اچھا مفت کا وکیل چاہے آپ کے ساتھ کتنا بھی سینسیر ہو کتنا بھی اس کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں لیکن بہرحال وہ اس طرح کی دلچسپی نہیں دکھا سکتا اور امران خان صاحب کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنے وقلاء ان کے ساتھ آہ کیس لڑ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا جو آہ مجھے یہ کہنے دیجئے ماضیت کے ساتھ کہ ان کے زیادہ تر کا مفاد جائے کے پارٹی کا ٹکٹ لینا ہے اور وہ امران خان صاحب کی نظروں میں رہنا چاہتے ہیں دوسرا کچھ کسی حد تک سوشل میڈیا کی اٹینشن بھی لینا ہے میڈیا کی اٹینشن بھی لینا ہے آپ اگر دیکھیں کہ میرٹ پر اس وقت پاکستان تاریخ انصاف کی صورتحال کیا ہے تو اس وقت آپ کو میڈیا پر جتنے لوگ پاکستان تاریخ انصاف کا امران خان کا اور ان کی پارٹی کا موقف دیتے میں نظر آنگے وہ زیادہ تر وکیل ہیں جو پرائیوٹ پارٹی رنما ہے وہ اب تو بات کرنے کے لیے بھی کوئی بندہ ان کو دستیاب نہیں ہے تو یہ ایک فرمولا ہے فاروق ایچ نائک والا اب یہ جس طرح فاروق نائک صاحب نے کابیابی سے استعمال کیا تو اگر امران خان صاحب اس فرمولے کو استعمال کرنا چاہتے تو ان کو پھر فاروق نائک کے قد کاٹ کا وکیل کرنا ہوگا یہ ٹکٹ والے اور سوشل میڈیا والے وکیلوں کی بات کی بات ہے نہیں اچھا اسی وجہ سے میں نے گیا کہ فاروق ایچ نائک فرمولا کے بڑے چرچے ہیں کوشش ہو کر رہے ہیں اس کو ازمانے کی اور اس کو اپلائے کرنے کی لیکن کر نہیں پا رہے اور اگلے جو خبر کی طرف پر تھے ہیں جناب شاہ محمود قریشی کے والے سے شاہ محمود قریشی کے بارے میں ہمارے ذراعہ کا کہنا ہے کہ ڈیل ہوگی ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی اپنے پچھلے تھے نا خان صاحب نے جب وہ یہ پہلی دفعہ گرفتار ان کے بعد رہا ہونے کے بعد عمران خان صاحب سے ملنے گئے تو کہا تھا کہ جی آپ بترہ کے مجھے قائم مقام بنا دیں اور آپ خود جو ہے وہ اپنے کیسز کو دیکھیں کیونکہ یہ بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گئے لیکھ خان صاحب نہیں مانے تھے برا منا گئے تھے اس بات کا اب اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہوئے اور پھر جب ایف آئی اے کی اولات میں تھے تو ان کو جناب بقیدہ ایف آئی ایک ایڈیمی میں رکھا گیا بڑا ائر کنڈیشن کمرہ دیا گیا گرمی میں شاہ صاحب بڑے مست محول میں وہاں پر رہے اور شاہ صاحب نے کہا دی ٹنشن ہی کوئی نہیں آئے جیل ہے کوئی اولات ہے تو انہوں نے جو ہے وہ تفتیش کو درانتا ہون نہیں کیا مطلقہ تفتیشی کام سے تو پھر تیسرے دن ان کو اٹھا کے اس کمرے سے نکال کے تو ایف آئی اے کی اولات میں بند کر دیا گیا پھر وہ وہیں پہ رہے اپنی جیل شفٹنگ تک اب جیل کے اندر وہ موجود ہیں ان کو جو جیل مینول کے مطابق سولیاتوں میں مل رہی ہیں ہم نے آپ کو کچھ سا پہلے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کو بات چیت چل رہی ہے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ ساری عمروں نے اور ان کے بڑوں نے جو بھی اپنے وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنا کر رکھتے ہیں تو وہ چلتے رہے اور ابھی بھی وہ اسی طرف چلنا چاہتے تھے لیکن خان صاحب جو ہیں وہ کہ معاملات اپنے اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوئے تھے وہ کہتے ہیں شاہد میرے خراب ہو گئے ہیں میری پارٹی دے بھی کسی دے بھی نہ رہے ہیں یعنی کہ میرے میرے کا تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو گئے ہیں تو میری اپنی پارٹی کے کسی رینما کے بھی نہ رہے ہیں تو وہ اس دوران جیل کے اندر بھی یہ میں پتہ چلا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں شاہ محمد قریش صاحب سے تو شاہ محمد قریش صاحب کے جو بچے ہیں ان کے طرح کوئی بات چیز جاری تھی لیکن وہ بیل منڈے چڑی نہیں ہے اس کے بعد شاہ محمد قریش صاحب آہ اور یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ عمران خان شاہ محمد قریشی پروزہ لیتی نوڈیلہ جل میں یہ تو ترلے ساری ترلے کر رہے ہیں بھما عمران خان کے یار محمد قریش صاحب کو بات کر رہے ہیں محمد قریش صاحب کو ڈیل کر لیکن کر کوئی نہیں رہا تھا لیکن ذراعہ کے یہ کہنا ہے کہ شاہ محمد قریش صاحب کے جو فیملی کے ثروب باہر سے بات چیز تو رہی تھی وہ اب منڈے چڑھتی و دکھائی دے رہی ہے اور ممکن ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے کہ پاکستان طریق انصاف کی قیادت جو ہے وہ شاہ محمد قریشی صاحب کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور وہ اب ایک فیس جو شاہ محمد قریشی جو ہے وہ پاکستان طریق انصاف کا بن سکتے ہیں بچی کچھ جو پاکستان طریق انصاف ہے جو کہ عمران خان کی کنٹرول میں نہ ہو اور پھر اس پہ وہ گریپ اپنی کر لیں گے جو ان کا منصوبہ ہے ان کی خواہش بھی شروع سے تو یہ ایک خبر ہے اور شاہ محمد قریشی اب یہ سوچنے کی بات رہے ہیں کہ وہ تو سائفر میں پسے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سزا بھی اگر ان کو ہو جاتی ہے تو سزایں موتل بھی ہو جاتی ہے بندے کی زمانتی بھی ہو جاتی ہے بندہ سیاست بھی کرتا رہتا ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ